بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم انسان اپنی زندگی میں ہر چیز اچھی چاہتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمارے وسائل جتنے بھی محدود ہوں کسی انسان کے وسائل جتنے بھی محدود ہوں وہ کوشش کرتا ہے ان وسائل کے اندر ہر چیز اچھی حاصل کریں میرے کپڑے اچھے ہوں میرے جوتے زیادہ سے زیادہ اچھے ہوں گھر اچھا ہو سواری اچھی ہو بیوی اچھی ہو بچے اچھے ہوں شوہر اچھا ہو دوست اچھے ہوں جاب اچھی ہو انکم اچھی ہو گھر کی لوکیشن اچھی ہو ہم ہر چیز اچھی چاہتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے خود اپنے انسان ہونے کی تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اچھے انسان ہوں اچھا انسان کہلوانا چاہتے ہیں لیکن بننے کی کوشش کتنے لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے جب مسلمان ہونے کی بات آتی ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اچھا مسلمان ہونے کو اہمیت دیتے ہیں اچھا مسلمان ہونے کو ظاہر ضرور کرتے ہیں اور اس کی شریعت نے مضمت بھی کی ہے اسے ریاکاری کہتے ہیں آپ نمازی نہیں ہیں آپ شوہ کریں کہ میں نمازی ہوں یا آپ نماز پڑھیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں ریاکاری حقیقت میں اچھا انسان ہونا اور حقیقت میں اچھا مسلمان ہونا یہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی پریورٹی میں ہے بدقسمتی سے اس سوال کا جواب کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہم جہاں باقی ہر چیز اچھی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں یہ بھی چاہنا چاہیے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں ہمیں اپنے بارے میں یہ بھی چاہنا چاہیے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں لوگوں کے سامنے نہیں اپنی نظروں میں اور اپنے رب کی نظروں میں اب اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں قرآن شریف میں بھی اور کتب حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس حدیث میں آپ نے اللہ کے ایک اچھے بندے کی ایک اچھے انسان کی ایک اچھے مسلمان کی پانچ خصوصیات بیان فرمائی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام آئمہ اہل بیعت میں سے پانچوں امام ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں امام ذہن العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمارے ہیں کہ سئل رسول اللہ عن خیار العباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے اچھے بندے کون ہیں اللہ کی اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں اللہ کی اچھے بندے یعنی اچھے مسلمان اللہ کی اچھے بندے یعنی اچھے انسان جو اللہ کا اچھا بندہ ہوگا جو اچھا مسلمان ہوگا لا محالہ وہ اچھا انسان بھی ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے اچھے اور نیک بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ خصوصیات بیان فرمائی فقال تو آپ نے فرمایا اذا احسنو استبشرو اللہ کے نیک بندے اللہ کے اچھے بندے اچھے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کبھی نیکی کرنے کے بعد گھٹن محسوس نہیں کرتے ناخوشی محسوس نہیں کرتے تنگی محسوس نہیں کرتے نماز پڑھی روزہ رکھا حاج پہ گئے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی بیوی کے ساتھ نیکی کی بچوں کے ساتھ نیکی کی شوہر کے ساتھ نیکی کی پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کی آفیس ہا رہے ہیں تو اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ نیکی کی سڑک پہ جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے لوگوں کا خیال رکھا نیکی کرنے میں انہیں خوشی ملتی ہے نیکی میں ان کو خوشی ملتی ہے یہ بڑی امپورڈٹ بات ہے نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نیکی کرنے سے انہیں خوشی ملتی ہے نیکی کرنے سے خوشی ملنا یہ اچھے مسلمان اور اللہ کے اچھے بندے کی ایک نشانی ہے نیکی کرے اور نیکی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہو وَإِذَا أَسَا أُسْتَغْفَرُ اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے جب کوئی برا فیل ان سے سرزاد ہو جائے تو کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں یعنی اپنے گناہوں کو نظرانداز نہیں کرتے ہیں اگنور نہیں کرتے ہیں ہم دیکھیں عام طور پر ہم لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے صبح سے لکے شام تک جانے ان جانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں کہیں غیبت کر دی کہیں چکلی کر دی کہیں جھوٹ بول دیا کہیں کچھ کر دیا کہیں کچھ کر دیا بچے کو بے جا ڈانٹ دیا ملازم کو بے جا ڈانٹ دیا کئی غلطیاں کر جاتے ہیں کئی گناہ کر جاتے ہیں کئی خرابیاں کر جاتے ہیں استغفار کی ضرورت کتنے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے استغفار کیا ہے بنیادی طور پر استغفار کو سمجھ لیں کہ آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر ایک پیج آپ نے ٹائپ کیا وہ ایک پیج ٹائپ کرنے کے بعد ایسے ہی آپ نہیں بھیج دیتے جہاں آپ نے بھیجنا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی سپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو گئی ہو کہیں کوئی گرامر کی مسٹیک نہ ہو گئی ہو آپ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو جہاں جہاں غلطی نظر آتی ہے آپ اس کو نظرانداز نہیں کرتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں استغفار بھی یہی ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں ہم دیکھیں ان میں سے غلط کونسا ہوا ہے جو غلط ہوا ہے اس پہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی کریکشن کریں استغفار بنیادی طور پر اپنی غلطی کی کریکشن کا نام ہے اچھے کام کرتے ہیں تو انہیں خوشی ملتی ہے اچھے کاموں سے خوش ہوتے ہیں برا کام ہو جائے تو اسے نظرانداز نہیں کرتے یعنی کہتے چلو جی ہوتا رہتا ہے سب لوگ کرتے ہیں تو ہم نے کر دیا تو کونسی قیامت آگئی نہیں قیامت یہاں نہیں آئی لیکن آگے جب قیامت کے دن جائیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی تو یہی وہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں استغفار کر لیتے ہیں تیسری خصوصیت اذا اعتو شکرو جب اللہ انہیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو جو نعمت انہیں ملتی جاتی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر اس کے شکر کو نظرانداز نہیں کرتے ہیں جو مل رہا ہے تو مل رہا ہے ٹھیک ہے مل رہا ہے کونسا احسان ہو رہا ہے نہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کا احسان ہے اس کی عطا ہے تو جو چیز بھی ملتی ہے اللہ کے ایک اچھے بندے کو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے صبح سیعتمند سلامت جاگتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خیریت اور آفیت کے ساتھ اس کا دن مکمل ہوتا ہے رات کو بستر پہ جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کھانا کھاتے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پانی پیتے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کوئی بھی اللہ تعالی کی نعمت اسے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت استعمال کرتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے شکر کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ شکر کیا ہے شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے یہ منیمم شکر ہے شکر کی ادنا ترین حد کا جب پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شکر کی ادنا ترین حد یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو اذا اعطو شکر ہو جب اللہ انہیں نعمتیں دیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کی سب سے کم ترین حدی ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے سامنے اللہ کی نظروں کے سامنے جبکہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں سے کیا کر رہے ہیں میں بول رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں باقی جتنے کام کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہر کام میں تو کسی نعمت کو کسی گناہ میں کسی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے اذا اعتو شکرو جب نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری ان کی ایک پختہ عادت ہوتی ہے اور شکر گزاری کی کم ترین حد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی تنگی آ جاتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دینداری صرف خوشحالی کے دنوں کی دینداری ہوتی ہے نعمتیں مل رہی ہیں خوشیاں مل رہی ہیں خوشحالی مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہے اللہ کا بڑا کرم ہے جیسے کوئی پرابلم آتی ہے دینداری ڈیم ہو جاتی ہے دینداری مدم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے گلے شکر شروع جاتے ہیں دینداری کی quality بھی کام ہو جاتی ہے دینداری کی quantity بھی کام ہو جاتی ہے نہیں مصیبت آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تکلیف آتی ہیں ان ساری تکلیفوں میں ساری مصیبتوں میں ساری پریشانیوں میں وہ اپنے دین کے رستے کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے اللہ کی بندگی کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو اسی طرح سے رکھتا ہے جیسے خوشی اور خوشحالی کے اور نعمتوں کے وقت رکھتا ہے اور پانچویں جب انہیں کسی پہ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں انتقام لیتے ہیں نہیں غفہ روح معاف کر دیتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہر چیز ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہو جاتی ہیں اور خاص طرح پر ان لوگوں سے ہوتی ہیں جو ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں بیوی سے کوئی چیز خلاف توقع ہو گئی بچوں سے کوئی چیز خلاف توقع ہو گئی بہن بھائیوں سے کوئی چیز خلاف توقع ہو گئی توقعات انہی سے ہوتی ہیں نا اجنبی لوگوں سے کون توقع رکھتا ہے اور جن سے توقع نہیں ہوتی ہے ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو آدمی کہتا ہے چلو جانے دو یا اگر نہیں بھی جانے دیتا تو وہ پیش ہی کام آتا ہے زیادہ تر انسان کو پرابلم کہاں آتی ہے وہ اپنے قریبیوں سے توقعات رکھتا ہے توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اسے غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے غصہ نکلتا ہے غصہ نکلتا ہے تو اس سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں انتقام لیتا ہے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں انتقام نہ لے سکے تو اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے تو اگر انتقام لے سکے تو باہر خرابی کرتا ہے انتقام نہ لے سکے تو اپنے اندر خرابی کرتا ہے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہے اس کا آسان ترین رستہ کیا ہے ماف کر دو ہم بھی تو صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کر جاتے ہیں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو جب لوگ ہمارے ساتھ جابتی کر جائیں اور ہمیں غصہ آئے تو غصہ نکالنے کی بجائے مومن کی اچھے مسلمان کی اللہ کی اچھے بندے کے نشانی کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں ہم دوسروں سے بھی تو ہی توقع رکھتے ہیں نا آخر ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے دوسروں کے معاملے میں اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اپنے گھر کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے معاملے میں دوسرے لوگوں کے معاملے میں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں جب ہم سے غلطی ہو جائے یا ہماری اوپر اپنا غصہ نکالیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے تو اسی طرح سے ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے کسی بات پر غصہ آتا ہے کسی کے کسی منفی رویے پر تکلیف دے رویے پر غصہ آتا ہے کوئی اس کی توقع پوری نہیں ہوتی اسے غصہ آتا ہے تو وہ انتقامی کاروائی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا انتقام لینے کے بارے میں نہیں سوچتا غصہ نکالنے کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ کیا کرتا ہے ماف کر دیتا ہے یہ پانچ بہت اہم اور بنیادی صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اچھے بندوں کی بیان فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ